پاکستان کی حکومت بہت شور مچا رہی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں دس پرس میں کہ پاکستانی پرائم نیسٹر نے کشمیر کے قوس سے اپنے آپ کو اتنی شدت سے ایڈنٹیفائر کیا ہو لیکن اس کے باوجود جو امپیکٹ ہے انٹرنیشنل جب ہم یو ای کی طرف دیکھتے ہیں ساودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور موالک کی طرف دیکھتے ہیں آپ چونکہ نیو یورک میں ہیں لائف لانگ ڈیپلومیٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ایفرٹس کا کوئی ماناخیز ایمپیکٹ پیدا ہو رہا ہے دیکھیں مجھے تاجب ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں آپ نے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پہلی جو ہم نے پہلا سٹیپ جو لیا ہے وہ بہت اہم تھا جو ہم نے واپس سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئے اس سوال کو پچاس سال کے بعد اٹھایا ہے اور پورے پندرہ میمبرز نے اگری کیا کہ یہ سوال کو جسکس کیا جائے اور یا انفرومل کانسلٹیشن ضرور تھی پر یہ سوال بہت تفصیل سے بحث اس پہ ہوئی ہے بریفنگز ملی ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میمبرز کو اور یہ اب ایک ایجنڈا ایکٹیو ایجنڈا جو کاؤنسل کا ہوتا ہے اس پہ پروگرام اور ورک میں پڑا ہوا ہے جس پہ ان کو بریفنگز ملتی رہیں گی سیکیورٹی ایک سے کہ ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے جس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک بات دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ای نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا یو ای ایک ملک ہے اس پہ ہم نے ابھی پی فائیو کا نام یہ ہے اس کے پاس کوئی ریٹو پاور نہیں ہے پھر ہے بھی شوکار ملک ہے پر چھوٹا ملک ہے تو دیکھیں ہم اندر اپنی دیکھنی ہے کہ آخر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پریشر اندوستان پہ ڈالنا ہے وہ پریشر ہم ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب تک کافی اس پہ ہماری کامیابی ہوئی ہے آپ آئی کمیشنل ہیومن ڈائٹ کی سٹیٹمنٹ لے لیں سیکیٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ لے لیں سپیشل راپورٹرز کی سٹیٹمنٹ لے لیں تو میرے خیال میں جو حاصل کیا گیا اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے ہیں موسیقی